موسیقی بولنے کا مطلب میں نہیں جانتا کوئوں کے بولنے کا مطلب یہ ہے کہ مہمان آ رہے ہیں ڈانلڈ ٹرم بھارت میں آ رہے ہیں ان کے سواگت کے لئے جب مہمان آتے تو ہم ان کو اپہار دیتے ہیں تحفے دیتے ہیں گفت دیتے ہیں گھر صاف سترا کیا جاتا ہے سب کچھ مطلب ان کے سجاوٹ کی سواگت کی تیاری کی جاتی ہے تو وہ ہم لوگ بھی کر رہے ہیں ہماری غریبی ہماری بھخمری ہماری بیروزگاری ڈانلڈ ٹرم کی نگاہوں سے چھپی رہے جو چھپی ہوئی نہیں ہے پوری دنیا کی نگاہوں سے چھپی ہوئی نہیں ہے اس کو چھپانے کے لئے احمد آباد میں جہاں ڈانلڈ ٹرم جائیں گے ایک دیوار بنائی جاری ہے ہم سب جانتے ہیں دیوار کے ایک طرف جھگی جھوپڑی اسلام غریب لوگوں کی بستیاں ہیں دوسری طرف وہ سڑک ہے جہاں سے ان کا کافلہ ہو کر گزرے گا تو پردان سے وقت نہیں چاہتے کہ ڈانلڈ ٹرم ہے ہمارے مہمان ہیں امریکہ کے راشترپتی ہیں وہ ہماری گریبی ہماری بھک مری ہماری پاورٹی جو جو ہمارا حال ہے اصلی وہ دیکھیں گزرات موڈل کے باوجود گزرات موڈل کے باوجود جو ہمارا حال ہے وہ دیکھیں لہٰذا ایک دیوار کھڑی کی جا رہی ہے ساتھ ہی ہم نے توفے بھی تیار کر رکھیں توفے ہم نے کیا تیار کر رکھیں ہیں ڈیفنس کی ڈیلز کر رہے ہیں رکشہ سعودہ ہم ان کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں یہ ہے تین پوائنٹ پانچ بلین یعنی پچیس ہزار کروڑ کے تیس ہیوی ڈیوٹی آرمڈ ہیلیکاپٹرز لیں گے ہم ان سے جب ڈانلڈ ٹرم آ رہے ہیں چوبیس سو پچیس تاریخ کو آ رہا ہے اس کے علاوہ یہ ڈیلز ابھی ہونی ہیں ہونے جا رہی ہیں تیہ ہو چکا ہے انڈین ڈیفنس کانٹریکٹز جو امریکہ نے ہم سے لیا ہے سائن کیا ہے دوزار ساتھ سے وہ بیس ملین سے زیادہ ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور دو پوائنٹ چھ بلین یو ایس ڈالر میں چھبیس ایم ایس سکسٹی رومیو ملٹی مشن ہیلیکاپٹرز فور نیوی اور نو سو تیس ملین ڈالرز میں چھے پاچے ہیلیکاپٹر لے جائیں گے لے چکے ہیں جن میں سے ایک کی ڈیلیوری کر چکے ہیں اس پر ہم نے نیبو مرچی تو نہیں اس کی پوجا ہوجا کری تھی سب کیا تھا نیبو مرچی رفعال پہ کری تھی جو بھی آنا باقی ہے ملٹی مشن ہیلیکاپٹر ہیں یہ اٹیک چاپرز ہیں اپاچے اور یہ بھی کیبینٹ کمیٹی اور سیکیورٹی اگلے ہفتہ تک اس کو کلیر کر دے گی تو یہ توفے ہم نے تیار رکھے ہوئے ڈالرز میں جو آ رہے ہیں ساتھ میں ہم نے دیوار بنا دی ہے تاکہ وہ ہماری غریبی بھک مری یہ سب نہ دیکھ پائیں حالکہ ہم خود گوگل ارث پہ دیکھ سکتے ہیں اپنے لیپ ٹاپ پہ ان کے سیٹلائٹ سے ایک ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں پھر بھی دیوار کا ہے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے یہ نظارہ نہ ہو دل کو چھو جاتی یہ بات کہ مہمان کے لئے اتنا خیال رکھنے کی کوشش کی جارہی ہے بہرحال ہمارے جو پردان سیوک ہیں وہ بارہ سال مکہ منتری رہے ہیں گزرات کے چھے سال سے پردان سیوک ہیں بھارت دیش کے چھے سال بنے ساڑھے پانچ پونے شے سال ہونے کو آئے اور اب بھی بھی ان کو ایک دیوار چاہیے گزرات موڈل چھپانے کے لئے ایک اور بات ہوئی ہے پاورٹی مطلب غریبی کی وجہ سے آتمہتیاں گزرات میں ایک سو باسٹ فیصد بڑھ گئی ہیں ایک سو باسٹ فیصد گزرات میں ایسی آتمہتیاں بڑی ہیں جو غریبی سے ان کا سیدھا سمبند ہے دو سو چورانوے ایسی آتمہتیاں کی گئی خودکشی کی گئی سن دوزار اٹھارہ میں جہاں پر اپنی زندگی کو ختم کرنے کا جو کارن بتایا گیا وہ غریبی بتایا گیا ہم غریب دیش ہیں دنیا میں بیش اکم کہیں ہمارا ڈنکہ پٹ رہا ہے ہے ہم غریب دیش ایک سو تری سٹھ پرسنٹ کا یہ انکریز ہوا ہے دوزار سترہ کے مقابلے یہ جو دو سو چورانوے آتمہتیاں ہوئی ہیں یہ ایک سو تری سٹھ پرسنٹ انکریز ہوئی ہے دوزار سترہ کے مقابلے بدلے میں ٹرمپ ہمارے لئے کیا کیا تحفے لارہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں ٹرمپ نے ایک طرح سے ہم پر دو سو ساٹھ ملین ڈالر کی پینلٹی لگا دی ہے پینلٹی کیا لگائی ہے آنے سے پہلے آنے سے ٹھیک پہلے یہ تماش ہے ہمارے موں پہ آنسٹ ٹھیک پہلے یہ پینلٹی کیا ہے کہ دس فروری دوزار بیس کو یسی دس فروری کو امریکہ نے ہمارا نام ہمارے دیش کا نام اس لسٹ میں سے اس سوچی میں سے ہٹا دیا جو وکاس شیل دیشوں کی سوچی تھی ڈیلپنگ کنٹریز کی سوچی تھی اور وکسد دیشوں کی سوچی میں ڈال دیا کیونکہ ہم ایسا ڈھنڈورہ پیٹتے آئے ہیں حالانکہ ہم ہے نہیں اس وکسد دیشوں کی سوچی میں ڈال دیا اس سے ہمارا نقصان کیا ہوا کی بہت سی ایسی آئیٹم سی جو ہم یہاں سے نریاد کرتے تھے جن پر ڈیوٹی نہیں لگا کرتی تھی ٹھیک ہے چاہے امریکہ انڈسٹری کو اسے نقصان پہنچتا ہو یہ اس کو بولتے ہیں جنرلائزڈ سسٹم آف پریفرنسز جی ایس پی امریکہ کی ایک بہت پرانی ٹریڈ سکیم ہے ایوی اپار کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ کچھ دیشوں کو جو وکاس شیل ہیں ان کو جی ایس پی دیا جائے جنرلائزڈ سسٹم آف پریفرنسز جس سے بہت ساری بہت بڑی تعداد میں ڈیوٹی نہیں لگے گی جو ہم یہاں سے مال بھیجیں گے اور بھارت کو سب سے زیادہ فائدہ اس سے ہو رہا تھا ٹھیک ہے لیکن اب کیوں کی اس لسٹ سے ہمارا نام ہٹا دیا ہے ہم زد کر رہے ہیں ہم وکسد دیش ہیں اس لسٹ سے ہمارا نام ہٹانے پر ہمیں جو نقصان ہوگا وہ دو سو ساٹھ ملین یو ایس ڈالر کا ہوگا ہمارے ایک سپورٹرز کے لیے بہت بڑی چوٹ ہے ہماری ارث فہوستہ کے لیے بہت بڑی چوٹ ہے یہ ڈانالڈ ٹرمپ کا ہمیں ریٹرن گفٹ ہے ہم ان سے سامان خرید رہے ہیں سرکشہ کا سامان ڈیفنس کا سامان وہ ہم پر ایک طرح سی یہ پینلٹی لگا رہے ہیں ہمارے نقصان کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ جو ڈیٹا آیا ہے یونائٹی سٹریٹ سٹریٹ ریپرزنٹیٹیو یو ایس ڈی دفتر سے ہے اور بھارت سب سے زیادہ جیسے میں نے بتایا بھارت کو سب سے زیادہ فائدہ جی ایس پی سکیم سے ہوا تھا اور ٹوٹل جو کل ملا کر جو فائدہ بھارت کو ہوتا تھا وہ قریب دو سو ساٹھ ملین بیٹھتا تھا جو اب نہیں ہوگا یہ دو ساٹھ ملین یو ایس ڈالر تھا جو اب نہیں ہوگا یہ ٹرمپ کا ہم کو گفت ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں بھارت چاہتا ہے کہ جو بہت بھاری ڈیوٹی لگا رکھی ہے امریکہ نے ہمارے سٹیل اور الیومینیوم کے پروڈکس پر وہ ڈیوٹی ہٹائی جائے جی ایس پی واپس بحال کی جائے جیسے میں نے آپ کو بتایا اور باقی جو ہمارے سیکٹرز ہیں ان کے لئے امریکن مارکٹ کھولی جائے وہ امریکہ ہم سے امپورٹ کرے جیسے ایگریکلچر ہے کھیتی کی چیزیں ہیں وہ ہم سے لے بیج ہیں اور سامانہ کھانے پر نکھا آٹوموبیل آٹو کمپوننٹس اور انجینئرنگ اس میں امریکہ ہمارا سامان لے دوسری طرف امریکہ کیا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ بھارت کی جو اتنی بڑی مارکٹ ہے اس میں اس کے کھیتی سے جھلے جو پروڈکس ہیں بنے بنائے چاہے وہ مکھن ہوں چاہے وہ کریم ہوں چاہے وہ اور چیزیں ہوں اور دوسری جو پروڈکس ہیں ڈیری آئٹمز ہیں جیسے ان کی وہ ہم امپورٹ کریں میڈیکل ڈیوائسز جو سواستے کے جو سواستے سیواؤں کی اپکرن ہوتے ہیں مشینیں ہوتی ہیں وہ ڈیٹا لوکلائزیشن اور امپورٹ ڈیوٹیز پر وہ کٹ چاہتا ہے کچھ انفرمیشن اور کمیونکیشن ٹیکنالوجی کو لے کر اس سے بھارت کے کسانوں کا جو مال ہے اس پر اثر پڑے گا کیونکہ ہمارے کسانوں کا سامان حقیقت ہے کہ امریکی سامان سے مہنگا پڑے گا اور کوالٹی کا ہم کہہ نہیں سکتے کہ جو وہاں سے باہر سے آئے گا اس کی کوالٹی کیسی ہوگی یہاں کی کوالٹی ہم جانتے ہیں تو کل ملا کر یہ سب امریکہ چاہتا ہے اور جو میں نے ذکر کیا ہم کیا چاہتے ہیں تو جیسے میں نے شروع میں کہا کہ یہ سیاست کی انتراشتی سیاست کی منڈیر پر چیل اور کوووں کی آوازیں آ رہی ہیں کوووں کی آوازیں آتی ہیں تو ہم مان کر جلتے کی کوئی مہمان آ رہا ہے چیل کی آوازیں آتی ہیں تو شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہم سے کچھ چھین کے لے جا رہا ہے روٹی کا ٹکڑا جپٹا مار کر چھین کر لے جا رہا ہے ڈالر دو سو ساٹھ ملین آج شاہین باغ پر سپریم کورٹ نے اپنا ایک نردیش دیا ہے شاہین باغ جیسے کہ ہم جانتے ہیں اب دلی میں ایک کالونی کا یا ایک جگہ کا نام نہیں ہے پورے بھارت میں پرتیق بن چکا ہے ایک سمبل بن چکا ہے ایک میٹا فر بن چکا ہے کہ سرکاریں اپنی منمرضی نہیں کر سکتی سٹیزنشپ ایمینڈمنٹ ایکٹ کو لے کر پورے دیش میں اس وقت جگہ جگہ شاہین باغ بنے ہوئے ہیں بہت ساری جگہ پر تو انہوں نے اپنے نام بھی شاہین باغ رکھے ہوئے ہیں کل شاہین باغ کی بزرگ عورتیں ملنے گئی تھی امیت شاہ سے جو ہمارے گریہ منتری ہیں لیکن ٹیکنیکل ایک اس میں ارنگا یہ تھا کہ آپ نے پرمیشن نہیں لی ہے تو آپ پرمیشن کیلئے اپلیشن دیجئے جیسے ہی پرمیشن آئے گی ہم آپ کو جانے دیں گے فیلالہ واپس چاہیے اور وہ بزرگ عورتیں واپس آ گئیں آج سپریم کورٹ نے یہ نردیش دیا ہے کہ دو سینئر وکیل ہیں بہت سینئر وکیل ہیں اور بہت ریسپیکٹڈ وکیل ہیں ان کو یہ ایک ذمہ دیا ہے کہ وہ شاہین باغ میں جو دھرنا چل رہا ہے سردنشپ ایمینڈمنٹ ریپ کے خلاف وہاں بیٹھی عورتوں سے آدمیوں سے اور پورے دیش سے جو لوگ آ رکھے ہیں پنجاب سے اتنے سارے بسیں بھرور کے سکھوں کی آئیں ہیں اور پردیشوں سے لوگ آئے ہیں ان سے بات کریں کہ یہ جو راستہ گھیرا ہوا ہے اسے جنتہ کو تکلیف ہو رہی ہے اپنا پروٹسٹ کہیں اور لے جائیں یہ جو دو وکیل ہیں یہ ہیں سنجے ہیگڑے اور سادنا رامچندران یہ دونوں ہی بہت ہی مطلب ریسپیکٹیڈ مانے جاتے ہیں ان کی انٹیگریٹی ان کی جو پوری ایک ریپوٹیشن ہے اس پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا یہ پردرشن کاری ان سے ملیں گے کوشش کریں گے ان کو سمجھانے کی کہ آپ اپنا پردرشن کہیں اور لے جائیں دوسری طرف جو پردرشن کاری ہیں ان کے کچھ نمائندوں کا بھی نہیں تو ان کے کچھ جو سپورٹرز ہیں روٹس ہیں ویکلپک جتنی بھی سڑکیں ہیں سب پر پولیس نے بیریکیٹز لگا رکھے ہیں تاکہ اور کوئی ان کو استعمال نہ کر سکے ان راستوں کو کھول دیں تو جنتہ کو تکلیف نہیں ہوگی یہ ان لوگوں کا کہنا ہے بہرحال ہم دیکھیں گے کہ سنجے ہیگڑے اور سادنہ رامچندرن کیا کرتے ہیں ان کی مدد کریں گے وجاہت حبیب اللہ جو ہمارے چیف ویجلنس کمیشنر بھی رہے ہیں اور بہت ہی سینئر بیوروکرات رہے ہیں یہ ان کی مدد کریں گے یہ کام کرنے میں سپریم کورٹ نے کہایا کہ آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنا دھرنا پروتشن جاری رکھ سکتی ہیں یا رکھ سکتے ہیں لیکن جگہ ہٹا لیں تو جگہ ہٹانے کو لے کر کاؤنٹر آگیومنٹ جو سامنے آرہا وہی ہے کہ تھوڑی سی جگہ کر رکھی ہیں ان کے بیریکیٹ کیوں نہیں ہٹایا جاتے بہرحال نریندر موڈی کا کہنا ہے وہ اپنی زید پر اڑے ہوئے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ beat the scrapping of article 370 جمہو ان کشمیر or the citizenship amendment act چاہے وہ جمہو کشمیر سے article 370 کا ہٹانا ہو یا citizenship amendment act کو ختم کرنا ہو یہ دونوں مددے اب انتراشتری مددے بن چکے ہیں یہ صرف بھارت کے مددے نہیں ہیں سی اے اے جو ہے citizenship amendment act اس کی زیادہ چرچہ ہو رہی ہے مختلف دیشوں میں بھارتی یہ جو ہیں اس کے خلاف production کر رہے ہیں جگہ اے جگہ پہ مطلب باہر کے دیشوں کی بات کر رہا ہوں میں وہاں پر production چل رہے ہیں جمہو کشمیر کو لے کر اب بھی united nations نے کل ہی جو ان کے secretary ہیں ایک پیشکش کی ہے کہ وہ mediate کر سکتے ہیں اس میں دخل دے سکتے ہیں دخل مانے مدہستہ کر سکتے ہیں جو ڈانالڈ ٹرمپ بہت دفعے بول بھی چکے ہیں معاملہ انتر راشتری نہیں رہا باوجود اس کے ہمارے پدان سیوک کا کہنا ہے بی describing of article 370 from Jammu Kashmir Incidentship Amendment Act the country waited for decision on these years these decisions were necessary in the interest of the nation یہ فیصلے دیش کے بھلے کے لئے ضروری تھے کہ دھرم کے آدھار پر ناغتہ تہہ کی جائے اور Jammu Kashmir راجی کو دو union territories میں بانٹ دیا جائے اور نتاؤں کو بند کر دیا جائے انٹرنیٹ بھی بند کر دیا جائے کسی قسم کی خبریں نہ آئے وہاں پر ویپکش کے نتاؤں کو نہ جانے دی جائے یہ دیش کے ہت میں تھے دنیا بھر کے سارے دیشوں کے باوجود ان فیصلوں پر ہم قائم ہیں قائم رہیں گے اب یہ اگر دنیا بھر کے سارے دیش کہہ رہے ہیں اور آپ پھر بھی قائم رہیں گے تو یہ زد ہے یا کنوکشن ہے وشواس ہے کیا ہے یا سنکلپ ہے کیا ہے یہ ہم ان پر قائم رہیں گے یہ آج کا کہنا ہے دوسری طرف میں آپ کچھ شہر بتا دوں جہاں citizenship امنی ڈاک کے خلاف پردیشن چل رہے ہیں 82 ستھانوں پر 24 گھنٹے کے پردیشن چل رہے ہیں جن میں چوبیس 82 92 ستھانوں پر معاف کریں اب 92 ستھان میں اگر ان کے نام لینے شروع کروں تو بہت زیادہ ہو جائیں گے لسٹ آپ دیکھ لیجی کیا کیا ہیں جمجم باغ بائیسی شاہین باغ دلی جامیہ دلی آرام پاک خوریجی دلی سیلم پور فروٹ مارکٹ دلی جامہ مزجد دلی ترکمان گیٹ دلی سبزی باغ پٹنا شانتی باغ گیا مزفر پور بحار میں سیمانسل بحار میں بیگو سرائے پکری برامہ نوادہ بحار بحار مزار چوک کشنگنج مغلاخ نوادہ بحار مدوبنی بحار آزاد چوک محصول بحار امیٹ پر سیوان یہ سارے بحار کے ہیں زیادر دلی اور بحار برودہ میں تندل جا برودہ میں اجت مل احمد آباد شاہین باغ نام رکھا ہے مناور میں مد پردیش میں یہ سارے میں نام لے چکا ہوں پہلے بھی یہاں پر پردرشن جاری ہیں دنیا کا پورا پریشر جاری ہے باوجود اس کے پردان سیوہ یہ کہنا کہ ہم نہیں مانیں گے دھرم کے آدھار پر ناغرک تطہے کریں گے اور جو بند ہیں جمہ کشمیر میں وہ بند تو ہیں ہی اور کسی قسم کا ڈیالوگ نہیں ہے ابھی انٹرنیٹ بھی نہیں کھولیں گے ڈنڈے زور پر آسنسول اسلامی میدان بریلی الہباد منصور پارک الہباد محمد علی پارک کانپور شاستی چوراہ اٹاوا لقنو رام نواز باغ پورے کے پورے بانوے جگہ پر پر پردیشن چل رہے ہیں لیکن ہماری سرکار جو ہے وہ ضد پر قائم ہے وہ شاید ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا کہ کبھی بھی پیدا نہیں کرنی چاہیے سرکار کو سرکار ہماری دشمن نہیں ہو سکتی ہے یہ ہندوستان پاکستان نہیں ہے یہ ہماری چنی ہوئی سرکار ہے ہمارے چنے ہوئے سیوک ہیں اور ہماری یہ مانگ ہے جنتہ کی مانگ جو ہے کہ ان باتوں پر گوھر کیا جائے سی اے ای آرٹیکل 370 اس پر لیکن اگر زد والی زبان اپنانی ہے تو اس کے پرنام جو ہو سکتے ہیں وہ دیش کے لئے اچھے نہیں ہو سکتے نماز کار